بللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابیکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین آپ کو سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کا عالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی بیٹی سترمی بھائیو الحمدللہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ آپ اچھے چینیت فرما لیجئے انشاءاللہ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے اللہ تبارک وطالہ کا نام آئے گا تو انشاءاللہ اززوجل تبارک وطالہ کلیمات پڑھیں گے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی آئے صلو علی الحبیب کہا جائے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں مدنشنل کے ناظرین دیکھتے ہیں اور اپنی آراز سے اپنے تاثرات سے ہمیں ناواستے بھی ہیں اور حوصلہ افضائی بھی فرماتے ہیں الحمدللہ ہمیں جو میلز موصول ہوئیں تو یوکے سے ہمیں دو میلز موصول ہوئیں جس میں حوصلہ افضائی کی گئی اور اپنے تاثرات سے جو ہیں ہمیں آگاہ کیا گیا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ خیر عطا فرمائے آپ سلسلہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے ایک میلز ہمیں ہند سے موصول ہوئی بیلجیم سے بھی ایک میل موصول ہوئی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو پابندی سے مدنی چینل دیکھتے رہنے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے آئندہ بھی آپ میلز کے ذریعے اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے دیگر اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر اس طرح مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھنے کیلئے ترغیب دلائیں اور خوب خوب اللہ تعالیٰ کی بارکت سواب حاصل کرنے کے کام کیجئے انشاءاللہ العزیز اب ہم امیر آل سنت کی زبانی آج کا مدنی انعام نمبر تین سنتے ہیں اور ہر سلسلے کے آخر میں آئندہ سلسلے میں ہونے والے مدنی انعام سے متعلق جو ہے کفتگو جو ہونی ہوتی ہے تو سلسلے کے آخر میں وہ سنایا بھی جاتا ہے تو آئیے آغاز میں ہم امیر سنت کی زبانی یہ مدنی انعام نمبر تین سنتے ہیں مدنی انعام نمبر تین کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک ایک بار آیت القرسی سورة الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑی نیز رات میں سورة الملک پڑی یا سن لی مدنی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ یہ مدنی انعام سامات فرمایا مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ہمارے ساتھ تو اگر آپ کے باس مدنی انعام کا کارڈ موجود ہے بہتر مدنی انعامات تو آپ اس سے اپنی جیب سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لیجئے شیخ طریقہ تعمیل سنت کی زبانی ہم نے الحمدللہ یہ سوال سونا کہ کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک ایک بار آیت القرسی سورة اخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑی نیز رات میں سورة ملک پڑھ یا سن لی الحمدللہ اس میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں الحمدللہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کام کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو اتنا اتنا انعام ملے گا یہ آپ کا جو ہے بینیفٹ ہے یہ آپ کو منفیات حاصل ہوگی مثال کے طور پر فیکٹری ہے کسی کی کوئی پروڈیکٹ ہے مال بناتا ہے اگر وہ اپنا سامان فلا بازار میں بیچے اور اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ میرا ایک پیس پچیس روپے کا بکتا ہے اگر میں برابر والے بازار چلا جاؤں یا دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں دوسری شہر میں چلا جاؤں تو یہی پیس میرا جو ہے مجھے ڈبل نفعہ حاصل ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور اس میں سبقت کرے گا آگے بڑھ کر دوسرے بازار میں منتقل ہو کر اپنے سامان کو مہنگے داموں بیج کر نفعہ حاصل کرے گا تو اب ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں نمازِ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ذکر و اذکار ہمیں احادی سے طیبہ اور بزوان دین رحیمہم اللہ المبین کے عوراد و وضائق کی صورت میں ہمیں جو ملے انہیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان ذکر و اذکار کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی تو حضور والا شیخ طریقہ امیلی سنت نے جو ہمیں یہ مدنی انعامتہ فرمایا اس بارے میں آپ ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے جو شرقہ آج کچھ نئے بھی شامل ہوئے ہوں گے اور ہر طرح کا مطلب طبقہ اس میں شامل ہوگا تو میں ان کی خدمت برس کر دوں کہ یہ مدنی انعامت جو ہیں یہ اس پور فتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل ہیں اور یہ شریعت اور طریقت کا جامع مجموع ہے اور امیل اہل سنت نے اس پور فتن دور میں دیکھا کہ مشکلات ہیں مصروفیات ہیں لوگوں کا عمل کی طرف ذہن نہیں ہے گناہوں کی طرف مائل ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ یہ مدنی انعامت مرتب فرمائے اور اس کا مطلب ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لئے چونکہ بہتتا رہے ہیں اسلامی بہنوں کے لئے تیرے سٹھ ہیں اور جو جامعیت المدینہ کے طلبہ ہیں ان کے لئے بانوے اور جو طالبات ہیں ان کے لئے تیرہ سی اور چالیس مدنی انعامت مدنی منوں کے لئے ہیں اور جو گونگے بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں ان کے لئے سٹیس مدنی انعامت ہیں دامت برکات ملالیہ کا مدن انام کہ پانچوں نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد اور سوتے وقت تصویر فاطمہ آیت القرصی سورہ اخلاص یہ پڑھنے اور رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے تو اب غور کیجئے کہ امیر علیہ السنت کی کتنی پیاری حکمت ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی نمازوں کے بعد کچھ پڑھنے کی ترقی بن جائے پھر اب سوتے وقت سوتے وقت تو آدمی ہوتا جاؤں بستر پہ گروں اور پڑھ کے سو جاؤں لیکن امیر علیہ السنت نے حکمت دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ نے یہ ترقیب کے ساتھ کے کسی طرح یہ کچھ ذکر و عذکار کر لیں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں اور پھر رات کو جیسے سورہ ملک تو قرآن کی تلاوت کر کے سو کس قدر یہ فوائد والی بات ہے تو امیر علیہ السنت دامت برکات ملالیہ چکہ زمانے کے ولیہ کامل ہیں شمار حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں تو ان امیر علیہ السنت کے عطا کردہ مدنی نامات سے ہم سب کو مستفیض ہونا چاہیے تو یہ جو مدنی نام ہے اس کی اب کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اب ایک ایک مدنی نام پر تو پورا پورا بیان کیا جا سکتا ہے مختصر نہیں ہے جیسے کہ اس وقت آیت القرصی پڑھنے کا مدنی نام ہے کہ اس میں مطلب ہر نماز کے بعد تو اس میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ایک ایک ڈیڑھ منٹ لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو ایسی عطاں والی بارگاہ ہے کہ جہاں ناب تول نہیں ہے کہ یہ کم وقت میں عمل کیا تو ثواب وقت کے سب سے دیا جائے ایسا اور ایسا نہیں بلکہ جیسے دنیا کے سیٹھوں کا معاملہ ہے کہ پورے دن کام کرنے پر پورے دن کا معاوضہ دیتا ہے اور آدھے دن کا کام کریں گے تو آدھے دن کا معاوضہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی غنی بارگاہ ہے کہ بہت مختصر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کا عجل و ثواب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جیسا کہ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی سی مشقت آپ دیکھیں اور عمل پر غور کریں گے تو عجل و ثواب کے خزانوں کے مو کھلے میں نظر آئیں گے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد آیات القرصی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے کہ اس کے مرتے ہی اسے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اب آپ غور کیجئے کہ اگر مشقت پر غور کرتے ہیں تو منٹ آدھا منٹ یعنی مدنی چینل کے ناظرین کہ مشقت آپ دیکھئے تھوڑی سی آپ کو لگے گی کہ نیند آ رہی ہے یہ چلی ہے تو نماز کے بعد ہے اب آپ نے پڑھا اور پڑھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن تھوڑی سی مشقت آپ نے کی تھوڑا سا نفس پر آپ کو گناہ گزرا لیکن بس کر کے پڑھ لیا بنے تو دیکھیں مشقت پر غور کریں گے تو منٹ آدھا منٹ اور عجر دیکھیں گے تو آپ کو جنت منتظر نظر آئے گی یہ کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آیت القرصی انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں گے بخاری شریف کی حدیث ہم بار کا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سوتے وقت آیت القرصی کو پڑھے تو جب تک سوئے اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے آپ آج دیکھیں کہ ہر ایک ٹینشن کے اندر ہے پریشان ہے گھبرائے ہوئے کہ رات سوئیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی یہ پیر خیال میں چند دنوں پہلے کی بات ہے تو ہمارے جہاں رہتے ہیں اس کے دو تین گلیاں چھوڑ کر ہمارے ایک دوست ہیں اس کوئلے ٹیچئر ہے ساتھ ہمارے تو ان کی بھتی جی جو دس گیارہ سال عمر ہوگی چھتے سو رہی تھی اب وہ چھتے سوئیں بھی تھی تو اچھانک وہ ہوای فائرنگ جو ہوتی ہے اس کی گولی وہ مطلب ہے کہ نیچے آئی اور وہ بچی کے پیر میں پیوس ہو گئی اب وہ بیچارے سوئے ہوئے تھے گھر میں سوئے آوا ہوتا ہوتا ہے پھر ریلیکس ملے گا سکون ملے گا کیا پتا کہ سوتے میں بھی تو مسئبت آ جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اب یہ کہ اس طرح وہ سوئے ہوئے تھے اور اس طرح ان کو گولی آکے لگی اور پھر آپریشن ہوا بیچاری کا بچے یہ تقریباً دو تین کیسے ہوگا اور یہ مدلی چنل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے آج کل شادی وغیرم جو فائرنگ سوتی ہیں پتا ہے آپ کو تو چھتوں پر سونا بہت مشکل ہو گیا کہ سوتے وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو اب یہ دیکھیں کہ جب آیت الپورسی پڑھ کر سوئیں گے تو برکت یہ حاصل ہوگی کہ اللہ عز و جل کی وہ حفاظت میں رہے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ تو ہے اس کے علاوہ چوری کے معاملات سے ڈر لگتا ہے تو اس کے لئے بھی کہ نہ صرف وہ اللہ کی حفاظت میں اس انداز سے رہے گا اس کے گھر اور گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو جائے گی لیکن کہ ایک ٹوپ وہ پڑھے گا تو اس کی برکت نہ صرف اسے بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوں گی مدنی نام کیا برکت ہے دیکھئے کہ امیر اہل سنت دامت برکت والعالیہ نے اس طرح مدنی نامات کے ذریعے ہمیں نہ صرف اخراوی نعمتیں رضا الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیاوی مسائب و آلام سے کس انداز سے بچانے کی کوشش کی پھر مزید اس میں آتا ہے کہ آسیب اور جن کا داخلہ نہیں ہو سکتا یعنی جنات اور آسیب یہ تو ایسے معاملات ہیں کہ آپ پوری نفری لگا دیں پولیس کی فوج کی تب بھی جنات تو اس سے رکھنے سے رہے جنات سے بچاؤ کے لیے چوری سے بچاؤ کے لیے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جانے کے لیے یہ مدنی نام آپ دیکھئے پتا چلا نہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین پہلے ایک سوال ہوا تھا مدنی نامات میں اخراوی جسے برکت ہے فضائل بتاتے ہیں کہ آخرت میں یہ ثواب ملے گا یہ سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی دیکھیں دنیاوی برکت دیکھیں آپ نے تو مدنی نامات الحمدللہ آپ کو رب عز و جل کی رضا کی حصول کے ساتھ دنیاوی کئی اصحاب و مسائب سے بچانے کی انشاءاللہ ترکیب اس سے رہے گی انشاءاللہ حضور عمر صاحب جو ہے وہ الحمدللہ ریکارڈٹ کالے چونکہ مدنی چینل کے ناظرین سیسل میں شامل ہیں الحمدللہ وہ ہمیں اپنی آرہ سے نواز رہیں تو مدنی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے تاثرات آئیے سنتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ میرا نام محمد جنیزاللہ تاری ہے اور میں حیدر آباد سے بولنا آؤں یہ مدنی چینل بہت پیارا ہے اور ہم اس کے چلسلے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو نیا چلسلہ شروع ہوا ہے لیک بننے کا نسخہ اس میں بہت پیارے پیارے سوالت کے جاتے ہیں اور خاص طور پر بابا جانتا جزار بھی ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں مکہ مقرمہ سے تید عارف کر رہا ہوں الحمدللہ رات مدینہ منبرہ میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی گمبد حضرہ کے سائے تلے انہوں نے بتایا کہ میں تلے غیر مسلم تھا انڈیا ہند سے میرا تعلق ہے اور مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر اور خاص طور پر نگاہوں کا کفلے مدینہ یعنی اسلام کے بارے میں میں سنتا تو تھا دیکھتا تو تھا لیکن آج میں نے مدنی چینل پر حقیقی معنی میں اسلام کی تصویر دیکھی اتنا متاثر ہوا کہ بارہ افرام مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ بسلمان ہو گئے اور وہ نے الحمدللہ دین اسلام کے حقام کو سیکھنا شروع کیا ان کے بھائیے تریسر دن کے مدنی تلیتی کورس میں شمولیت اختیار کی اور الحمدللہ مدنی چینل دیکھ کریں انہوں نے آنکھوں کا کفلے مدینہ نگانا شروع کر دیا اور امیر علیہ السلام کے بہت ہو گئے کل راتہ الحمدللہ مواجہ شریف سنہری جانیوں کے سامنے حاضر ہو کر انہوں نے یہ درمات کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے آنکھوں کا کفلے مدینہ آپ عطا کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے مرشد کے دامن میں استقامت دے دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے دین کے حقوں میں ایسا لگا دیجئے کہ پھر دنیا میں ملنے کی کتاوت کو عام کرنے والا بن جاؤں سوال نمبر تین مدنی نام دوئیس میں سے سوال یہ ہے کہ اگر سوال میں چار چیز ہیں اگر ایک حصہ رہے جاتا ہے سورہ مورتی یا سورہ اخلاق رہے جاتی ہے کیا مدنی نام مانا جائے گا یا نہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ حضور اللہ الحمدللہ دیکھیں مدن نامت کی برکتیں مدنی چینر کے ناظرین بھی ذرا توجہ فرمائے کہ آپ نے یہ سامات فرمایا کہ مدنی نامت کیا ہیں حقیقی معنی میں نیک بننے کا نسخہ ہیں حضور اللہ اس سوال کا جواب اچھا ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے اب پانچوں نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور تصویح فاطمہ پڑھنی تو اس میں یہ کہ نماز پنجگانہ میں چونکہ پانچ ہے اس میں سے تین پر اگر انہوں نے ترقیب بنا لی کہ ہر مدنی نام جس میں جزیات بنتے ہوں پانچ سات چار تو اکثر جزیات پر عمل کی صورت میں عمل ماننے جائے گا سبحان اللہ لیکن اب جسے جس میں جزیات ہی نہیں بنتے کہ ایک ہی ہے جیسے برات کو سوتے وقت ایک بار پڑھنا ہے تو وہ تو پڑھنا ہی ہے جس کا سورہ ملک کی تلاوت ہے تو یہ تو کرنی ہے جزا کرتا حضور حضور اللہ یہ آیت القرصی سے متعلق آپ نے الحمدللہ ہمیں فضیلتیں سنائیں برکتیں سنائیں دنیاوی فوائد بھی الحمدللہ آپ نے ارشاد فرمائے جیسا کہ کہا جاتا ہے دنیاوی فوائد کیا ہیں تو چوری ڈھکیتی سے مال چورائے جانے سے بھی الحمدللہ ان کا گھر دکان مکان محفوظ رہتے ہیں جو آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کچھ دیر پہلے سوال کرنا چاہا تھا تو یہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے سلسلہ فرمایا تھا سلسلہ کیا تھا قوم جنات تو چونکہ ایک تعداد ہے کہ وہ جنات سے جو ہے وہ پریشان ہے آسیب زدہ ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں اس کو جن چڑ گیا اس کو جن چڑ گیا ایک مطلب پریشانی کی کیفیت ہے تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ آیت القرصی کی برکت سے جنات کے اثرات کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آیت القرصی جو سوتے وقت پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح الحمدللہ وہ آسیب الجن داخل نہیں ہوں گے اور ویسے بھی کبھی خدا نہ خاصتہ جن وغیرہ ایسے کچھ چیز ظاہر ہو تو آیت القرصی پڑھنے کا ہی کہا گیا امیرہ سنت دامت برکت اولا لیا کہ زبانی بھی یہ سنا گیا کہ ابھی کوئی جن وغیرہ سامنے آجائے ایسا کچھ ہو تو آدمی نفسیاتی طور پر گھبراتا تو ابھی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو پوری طویل بات بھی کرتے رہیں گے تو ان مدنی ناظرین کو بھی دلچسپی لگی لیکن چکہ ابھی ہم موضوع سہیڑ جائیں گے لیکن میں مدنی نامات کی چکے موضوع چل رہا ہے تو یہ ضرور ارز کروں گا کہ جنات ہو کوئی جادو کرتا ہو آپ کو لگتا ہے کہ بندش کرا دی ہے آپ مدنی نامات کو تھام لیجیے آپ کو مدنی نامات میں اس کا حل ملے گا ملے گا ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ آپ مدنی نامات کو دیکھے تو صحیح اس میں ہے کیا کیا بلکہ مدنی نامات میں بے شمارے سے جو کہ صرف جناتی نہیں دنیا کے وہ مسائل جیسے ڈاکٹر جن کو لا علاج خرار دے لیں آپ ان مسئبتوں کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ آپ کیسے مسئبتیں دور ہوں گی آپ آئیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھئے اے سی اے سی مدنی باہر موجود ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی نام جو ہے یہ ایسا مدنی نام ہے جس کو پوری دنیا مدنی قافلے کے نام سے پکارتی ہے اور اس کی افادیت ایسی ہے کہ مدنی نامات میں شامل ہے لیکن دعوت اسلامی جو دو مدنی کام ہے اس میں ایک مدنی نامت اور اس کی افادیت کے پیش نظر اس مدنی نام کو مدنی قافلے کا نام دیکھے احلق کیا گیا اس میں سفر کر کے دیکھئے ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کر کے دعا کیجئے آپ دیکھیں آپ کے مسائل کیسے دور ہوتے ہیں جنات کیسے دوڑتے میں نکل جاتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح درست فیضان سنت ہوتا ہے مدرسط المدینہ بالغان اس طرح جو جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں وہ سارے مدنی نامات میں ہیں تو جب آپ مدنی نامات کا رسالہ روزانہ پر کریں گے تو آپ کو آصب کا علاج بھی نظر آئے گا آپ کو لا علاج مریض کے شفا کے طریقے بھی انشاءاللہ اس میں ملیں گے اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں بے شمار اس سے واقعات ہیں جنات کے تو بچنے کیا فقط مختصر ہے ورنہ میں آپ کو فضائل سنوں تو آپ حیران لے جائیں گے ہمارے پاس ویڈیو سوال ہے انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ آپ نے جو مدنی نام کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس سے ہمیں بہت سے دینی فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد سور اخلاص آیت القرصی تذبیع فاطمہ پڑنا ہے اور رات کو سوتے ٹائم سور ملک پڑنا ہے تو دن میں تو ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں لیکن رات میں جب گھر جاتے ہیں تو تھکاوات اتنی ہوتی ہے نیند آ رہی ہوتی ہے تو نماز کے بعد یہ نہیں پڑھ سکتے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو ہمارے یہ مدنی نام مانا جائے گا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن شریف پڑنا نہیں جانتے وہ سور ملک نہیں پڑھ سکتے تو وہ اس مدنی نام پر کیسے عمل کریں گے حضور اس بارے میں ارشاد فرمائے جواب جو چونکہ آڈیو سوال آ چکا تھا بلکل جوت ہے تو یہ آخر جوت لے لیں کہ قرآن پاک جو نہیں پڑھنا جانتے وہ کس طریقے سے میں نے کہا سی نام کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ سورہ ملک کی تلاوت سن لیں سیکھ لے پڑھنا جی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر معاملے میں رہنمائی کی جاتی ہے اور دیر و دیر مدرست المدینہ بالغان بھی الحمدللہ موجود ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ہے تو میں ان اسلام بھائی کو یہی پشور آرز کرتا ہوں کہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں ماں کسی بھی امام والے اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے پوچھ لے تو قریب ان کے گھر کے قریبی مدرست المدینہ بالغان ان کو مل جائے گا اکتالیس منٹ کا مدرسہ لگتا ہے اور الحمدللہ مخرج کے ساتھ بغیر کسی فیس کے الحمدللہ وہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سپارہ لے کر بھی نہیں سپارے بھی الحمدللہ وہاں موجود ہوتے بس اٹھ کر آ جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے کاروبار کا وقت بھی نہیں ہوتا تو وہاں آ کر یہ قرآن پاک سیکھ لیں سیکھنا بہت ضروری ہے اور مزید یہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک بھی سیکھنا ہے تو غصول کے مسائل بھی آنے چاہیے بحیثیت مسلمان وضو نماز کے فرائض نماز کے شرائط واجبات اور بھی دین کے بہت سارے حقامات ہیں تو الحمدللہ تیرے سر دن کا مدنی تربیتی کورس بھی ہوتا ہے تو اس میں شرکت کر لیں تیرے سر دن تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پانچوں نماز باچامات پڑھنے کی بھی سعادت ملے گی الحمدللہ سرا غضو بھی سیکھنے کو مل جائے گا غصول بھی سیکھنے کو مل جائے گا قرآن پاک مخارج کے ساتھ بھی ان کو آ جائے گا اخلا کی تربیت بھی ہوگی نرمی کے حوالے سے گفتگو کس طرح کرنی چاہیے چلنا کس طرح چاہیے لیٹنے کی سنتیں گفتگو کی سنت اور بہت شمار ایسے دین کی پیاری باتیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہے تو ان سے یہ مشورہ ہے کہ تربیتی کورس کر لیں تیرے سٹھ دین کا جو تربیتی کورس ہے یہ کہاں مطلب ہوتا ہے اور اس بارے میں بھی تو کچھ رہنمائے فرمایا الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فائضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے اور ڈیگر شہروں کے جو جہاں ہمارے مراکزیں فائضان مدینہ الحمدللہ وہاں بھی تربیتی کورس ہوتے ہیں مدنی شہر کے ناظرین آپ نے الحمدلللہ یہ سماد فرمایا کہ ہمیں سکھانے کے بے شمار مواقع دعوت اسلامی الحمدللہ فرہم کر رہی ہے جیسا کہ ہمارے اسلامی بے نے ویڈیو کو سوال کے اندر یہ کہا کہ قرآن پاک جو نہیں پڑھ پاتے تو الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمائے کہ مسجد مسجد مدرسہ بالغان کا احتمام ہوتا ہے کوشش کیجئے تھکن ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی سنا کہ کچھ عامال ایسے ہیں کہ وقت کم لگتا ہے لیکن کر لیے جائیں تو اس پر ثواب بے شمار ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا انشاءاللہ عزیز حضرت والا آپ نے سور ملک کے متعلق بھی فرمایا تھا تو اس کی فضیلتی اور برکت احادیث تیبہ میں جو ارشاد ہوئی ہیں تو مدن چل کے ناظرین پسند کریں گے کہ انہیں یہ فضیلت تو برکتیں سنائی جائیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ یہی صورہ ملک ہے کیسا مدنی نام اندازہ گیا یعنی کہ اس کی اگر کوئی معامل بنا لیں تو کس قدر اس کو فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں ایک شخص کی قبر ہے جو صورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری صورت ختم کی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں حضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری صورت الملک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یہی روکنے والی ہے یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھا تو یہ کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے مدانی پنسورہ میں اس کی ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ جو چاند کر چاند کو دیکھیں اب چاند نظر آتا ہے چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہے گا اس لیے کہ تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہے ایک بار ہمارے حیدر آباد کے ایک نوجوان مبلغ تھے عمر ہوگی میرے خیال بائیس سال کے قریب عمر ہوگی تو وہ انیسٹری وغیرہ میں پڑھتے تھے لیکن مدانی نامت کے بہت زیادہ مطلب ایک عامل تھے وہ اور اس قدر مدانی نامت سے محبت تھی کہ وہ بس کہتے ہیں کہ بلکل ایک جذبہ ایسا تاری ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں مدانی نامت رہتے تھے بالخصوص سورة الملک کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ پابلدی کے ساتھ یعنی ان کا اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ کبھی اگر وہ تاخر سے آتے تھے تو مدرسات المدینہ ختم ہوتا تو وہ بیٹھ کر سارا پہلے وہ سورة الملک کی تلاوت کرتے تھے اس کے بعد گھر جاتے تھے یعنی احساس سختی سے معامل تھا ان کا ان کا مطلب ہے کہ بھری جوانی میں وہ جا رہے تھے تو گاڑی میں ان کا پاؤں سلپ ہوا اور بس کے نیچے پیچھا رہے وہ آ گئے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کا جب جنازہ گھر میں رکھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ کئی بار وہ اٹھیں اور کھا دیکھیں بھائی نے آکھیں کھولی ہیں اس طرح مطلب ہے کہ ان سے چیزیں ظاہر ہوئیں نا پھر ان کی تتفین ہو گئی تتفین کے بعد تقریباً میرے خیال میں چند دنوں کے بعد ہی ان کے چچا کا کہنا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا غالباً اسی چار پہنچ پہ لیٹھے ہوئے تھے جس پر کاشی فتتاری تھے کاشی فتتاری سویا کرتے تھے اور سورہ مل سے بڑی محبت کیا کرتے تھے تو رات اچانک آنکھ کھولی ان کی تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تو یہ کہاں بھائی ٹھیک ہے فجر کے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہ جلدی سے اٹھے اور نماز کے تیاری کے لئے نکلے تو ان کے چچا کہتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں پر تو مسجد پہ تعلیٰ لگا ہوا تھا اب جب مسجد پہ تعلیٰ لگا ہوا تھا تو انہوں نے فوراں گھری دیکھی دیکھا گئے رات کے دو یا تین بج رہے تھے اب انہوں نے کہا رہی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز خیر ماں تو نہیں آ رہی تھی یہ گھر کی طرف لوٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دوبارہ وہی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز تھی تو میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا میں نے کوئی ٹیپریکار پہ چل رہا ہے کیا مسئلہ ہے اور آواز سے میرے کو لگا جیسے کاشفت تاری کی آواز ایسا محسوس ہوا اب میں دھونتے دھونتے جب پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ جس چار پائی پر کاشفت تاری سوتے تھے جن پر ان کا جنازہ رکھا گیا تھا اس چار پائی سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھے تو یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ تھے اور ساتھ میں قبلہ امیر اہل سنت کیا مرید تھے اتاری تھے اور واقعی اولیاء کامرین اولیاء کامرین کی جو مطلب دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ان پر رب عزوجل کے ایسا کرم ہوتا ہے کہ یہ سے واقعات تقریباً سیکلوں کے قریب ہمارے ربماس مدنی باہرے موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی شورکہ ہیں وہ ان باہروں کے بارے میں سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہنا ہے کہ کس قدر مقدس محول ہیں کہ سو سے زیادہ ایسی مدنی بہاریں جو تحریری طور پر موجود ہیں کہ جب وہ دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ تھے اور الحمدللہ لیکی کی دعوت دیتے تھے نماز پابندی سے پڑھتے تھے الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے تھے اور اجتماع میں پابندی سے آتے تھے اس طرح مطلب ہے کہ بہت ان کے معاملات ہیں ان کا جب وقت انتقال آیا انتقال کا جب وقت آیا نزا کا عالم تاری ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ تیبہ کا ورد کرتے دنیا سے رکھ سکتے بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں بیسی و واقعات تو تحریری طور پر موجود ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ تھے الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے تھے قبلہ امیر ایل سنت کے اب بھی جسم بھی سلامت تا کفن بھی سلامت الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہم سب کو رہنا چاہیے مدنی نامات کا آمل بننے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ایک مدنی نام کے آمل اتنے مضبوطی سے وہ رہے اور اس کی برکت ان کو کیسی ظاہر ہوئی مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوئی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے میں یہ ارز کروں گا کہ سلسلے کا نام ہی نیک بننے کا نسخہ ہے آپ نے اتنی سری جو بہار سماعت فرمائی کیا کرتے تھے یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے بارے میں واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں الحمدللہ کہ باوقت مرگ ذکر و درود ان کی زباں پر جاری تھا میں نے مدنی بہاروں میں رسالے میں یہ بہار پڑی تھی کہ ایک اسلامی بہن جو کہ دعوت اسلامی کی مدنی ماؤن سے وابستہ تھی تو اور شیخ طریقہ امیر سنت کی مرید بھی تھی تو چونکہ شیخ طریقہ امیر آن سنت الحمدللہ اپنے مریدین ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں مدنی چینل کا جو انعقاد ہوا ہے یہ اسی جذبے کے تحت ہے نیکی دعوت کو عام کرنے کی تو جس ہسپیٹل کے اندر اور جس بیٹ کے اوپر وہ تھی باوقت مرگ ان کی زباں پہ ذکر و درود جاری تھا سبحانہ اور پھر ان اسلامی بہن کا انتقال ہوئی ہے وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ان کے یہ تاثرات تھے کہ بڑی حیرت ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اتنا زبردست جو معاملہ ہے اور ان کی جو صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے ان کی زباں پہ ذکر و درود ہے اور ہوش بحال ہے حواس بحال ہے کچھ دن پہلے اسی بیٹ کے اوپر میں نے ایک موت دیکھی ایک لڑکی کی کہ وہ اپنی موت سے کچھ پہلے گانے سناؤ گانے لگاؤ اس طرح کیا رہی تھی تو الامان والحفیظ اللہ ہمیں اچھی موت آفیت والی موت عطا فرمائے گمبت خزرہ کے سائے میں عطا فرمائے واقعی کہ جس طرح انسان جینے کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس طرح نیک صحبت اپناتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت بھی اچھی ہونے کی امید ہوتی ہے تو یہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ ہے حقیقت میں کہ ان مدنی نامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں وہ باہرے ہمیں حاصل ہوں گی ہمارے پاس ایک کلیپ ہے گا ویڈیو کلیپ انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب بولتا چل مدینہ ہر ایک کا اتنا ذرف بھی نہیں ہوتا نہ اتنا ذہن ہوتا جو اپنے ساتھ چل سکے چلنا بھی تو مشکل نہیں رہ سکتے ہر ایک ذہنی ہم آنگی نہیں ہو سکتے اس طرح ہی نے بولے ہم بھی چل مدینہ تو پھر میں نے بارہ مدنی انعامات مرتب کیے کہ یہ بارہ مدنی انعامات اس کا نام بھی بارہ مدنی انعامات اس وقت نہیں تھا بارہ سوالات تو خیر وہ بارہ سوالات ہوئے اور بارہ سے بڑھا کر کچھ تیس تک میرا خیال ہے پھر جا پہنچا میں تیس سے پھر پچاس ہو گئے تھے پھر آ کر بہتر کر لیے کہ یہ بڑھتے ہی جا رہے تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے کوئی سمالہ مشکل ہو جاتا تھا تو اس لئے پھر وہ مدنی انعامات اچھا اب بہتر ہوگا اب چل مدینہ کا پہلے چل مدینہ کیلئے کرتے تھے اب اللہ کی رضا کے لئے بھی ذہن تو دینی کوشش کی تھی لیکن بارہل وہ چل مدینہ کے جذبے کے تحت کرتے تھے تو میں ڈر گیا میں نے کہا یہ تو مستقل چل نہیں پائے گا میرے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا یا جیتے جی بھی اب میں چل مدینہ یعنی مدینہ شریف کیا سباب نہیں ہیں میں نے نہیں ہو رہے میں نہیں جا پا رہا اب اس صورت میں مدینہ انعامات کا کیا ہو تو پھر بعض سائے بھائیوں نے مجھے متحصلہ دیا کہ اس کو اپنے چلائیں گے اور الحمدللہ اس کو پھر تو اللہ نے وہ دن دکھائے گے تنظیمی طور پر یہ نافذ ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے تو ابھی ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ آپ سب سمجھ دا رہے ہیں کہ جو مدینہ انعامات جنہوں نے پڑے ہیں نہیں پڑے تو کمس میں ایک نظر آپ دیکھ لیں سب سے پہلا تو نیتوں کا مدینہ انعام ہے کہ نیت وہ تو ضروری ہے پھر دوسرا مدینہ انعام جو ہے آج پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کییاں نہیں کی باجمات مسجد میں اب یہ کتنا جاندار سوال اس طرح اور مزید اخلاقیات کے سوالات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سوالات اور ترہ ترہ کے مطلب بہت پیارے پیارے اس میں مدینہ انعامت آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے انشاءالتہ برسوں پہلے کسی کے ہاتھ میں آگیا آسٹریلیا میں یہ مدینہ انعامت تو اس نے کوئی اخبار نکالتا تھا اردو میں وہاں بھی پاکستانی تو بہت پاکستانی ہندوستانی اردو جو جاننے والے تو یہ اخبار نکلتا ہوگا اس اخبار میں پورا مدینہ انعامت کا جو بھی اس دور میں جو رسالہ تھا پورا اس نے چھاپ دیا پتہ نہیں وہ بہتر بھی تھے نہیں تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا اس نے چھاپ دیا تو میں نے وہاں کے ذمہ دار کو پوچھا ہے تم نے ترغیب دی ہوگی بھولا نہیں میں نے ترغیب بھی نہیں دیا خود اس نے اپنے شوق سے چھاپ دیکھا تو اس کو پسند آگئے الحمدللہ تو یہ ایسے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ پڑھ لیجئے عمل کا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہر سوال مشکل نہیں ہے اس میں کئی سوالات آپ انعامت پر غور کرو گے تو آپ اس پر عمل ہوگا آپ کر رہے ہوں گے اتنے تو آپ کے درست مانے جائیں گے یہ ہو ہی رہے ہوں گے تو اس طرح کے آپ اس کو پڑھیں تو سی اگر عمل پھر بھی آپ نہیں بھرتے نا کھانا پوری جس کو نہیں کھانا پوری کرنی کم از کم مجھے یہ اتنا مطلب آپ کر لیں کہ اس کو روزانہ صرف پچیس سیکنڈ پچیس منٹ نہیں پچیس سیکنڈ میرے ہوتے دے روز کے پچیس میں شریف کے پچیس سیکنڈ آپ سرسری طور پر اس کے صفحے گھما دیا کریں پچیس سیکنڈ کے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ پچیس سیکنڈ کے لیے وہ صفحے گھمائیں گے نا اور صواب کی نیت سے گھمانا تو اللہ کا نام آئے گا کہیں مصطفیٰ کا نام آئے گا جلل جلال و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انشاءاللہ معبت کی نظر اس پر پڑے گی اس کا بھی میں امید کرتا ہوں کہ نیت ہوگی تو صواب پائیں گے تو آپ پچیس سیکنڈ اس کو گھما لیں تو کسی کسی سوال پر آپ کی زیادہ نظر جمعے گی تو انشاءاللہ کل جا کر آپ کو اس کو بھرنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ بہتر سوالات جو حل کرے گا وہی چل مدینہ ہو آئے مدینہ وہی چل مدینہ ہو آئے مدینہ ذہن نصیب کہ ہم چل مدینہ ہو جائیں ہماری قسمت کا ستارہ جگ مگا جائے حضر والا تصویح فاطمہ رضی اللہ اس بارے میں مدینہ پوری ارشاد فرمائیں تصویح فاطمہ یعنی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا اسے تصویح فاطمہ کہتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث مبار گئے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد اسے پڑھ لیں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں خواہ و سمندر کے جھاک کے بارا ہوئے سبحان اللہ اب اسے بھی دیکھیں نا کہ وہی منٹ دو منٹ کی بات کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گناہ تو آج قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور یہ گناہ معاف ہونا بخش دیے جانا یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ہمارے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات تو صرف تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ جو پڑھ لے گا تو چند منٹوں کا یہ کام کرے گا تو اس کے مطلب اس طرح گناہ بخشے جائیں گے خواہ و سمندر کے جھاک کے برابر ہوں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں تمام گناہ معاف ہونے کی احادیث مبارکہ میں فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں اکثر محید سنگرہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صغیر ہے یعنی چھوٹے گناہ جو قبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی دنیاوی برکت بھی ہے کہ حضرت علامہ محمد ابن جزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لئے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو یعنی کہ آج کے لئے ہم اس کے لئے کرتے ہیں کوشش کہ وہ طاقت کے ٹیبلیٹس وغیرہ لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفک بھی برداشت کرتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لئے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تصویحات پڑھ لیا کرے میٹے میٹے سامنے دیکھیں کہ امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدنی نامات کی ان باہروں کے طفل ہمیں آخرت کے خزانے اور دنیا بھی مسائف سے بچنے کے ذرائع عطا کیجئے تو انشاءاللہ تمام اسلامی بھائی جتنے بھی ہیں سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تصویح فاطمہ اور آیت القرصی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بلکہ جو اسلامی بہن ہیں ان کے لئے جو 63 مدنی نامات ہیں اس میں بھی یہ مدنی نام ہیں اس کے لئے اسلامی بہنوں کے لئے تو یہ ہے کہ اکثر اسلامی بہنوں کے بارے میں آتا ہی بھی کمزوری پریشانی بہت مدنی نامات ہیں تھوڑا کام کرتی تھک جاتی ہیں جو کوئی اسلامی بہن تصویح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے گی صبح اٹھے گی تو اس کو ایسا لگے گا کہ رات بر کنیزوں نے ان کو دبایا ہے اس قدر اس کو فریش اور مدنی نامات ہیں توانا ہی محسوس ہوگی سبحان اللہ تو یہ مدرب کریں بلکہ آپ اگر جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی کام میں ناکام نہیں ہو کوئی نامراد نہ ہو بلکہ ہر کام ہمارا بن جائے یہ ہر ایک کی خواہش ہیں کوشش کرتے ہیں چلی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت قاب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے وہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہ ہوگا دیکھا ہم نے کسی مدنی نامات یعنی کہ ایک مدنی نام پر ابھی گفتگو ہوئی ہے اور آپ کو بتائے کہ اس پر مختصر کر کر کے گفتگو کی گئی ہے اس کے باوجود اپنے اندازہ لگا ہے کہ ایک مدنی نام کی یہ فضیلت ہے تو بقیہ مدنی نامات کی کیا بات ہوگی تو آپ نیت کرنے کے بعد بس کچھ بھی ہو جائے شیطان کتنا بھی روکیں ہمیں انشاءاللہ مدنی نامات کے مطابق معمول بنانا ہے روزہ نہ سکر مدینہ کرنی ہے نہ صرف خود کرنی ہے بلکہ دوسروں کو ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تصویح فاطمہ سے مطالق آپ نے جو مدنی پول اشارت فرمائے آتی سے طیبہ سنائی تو مجھے امان یاد آیا کہ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی باہر شریعت میں لکھتے ہیں عقدِ انامل کا ذکر حدیث میں آیا کہ تصویحات پڑھتے وقت جو ہے انگلیوں پر اس طرح شمار کرنا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انگلیاں بروز قیامت گواہی دیں گی کہ مولا کریم اس بندے نے تیرا ذکر کیا تو یہ بھی محبوب ترین عمل ہے کہ تصویح فاطمہ ہم تصویح پر بھی پڑھ لیں جو دانوں والی تصویح ہوتی ہے اور انگلیوں کے پوروں پر بھی شمار کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی تو میٹے میٹے سٹمی بھائیوں مدنی شنل کے ناظرین اب جو ہیں ہمارے سلسلے کا وقت وہ استدام کی طرف جا رہا ہے تو حسبِ معمول ہم سلسلے کے اخیر کے اندر آئندہ سلسلے میں جو مدنی انام ہوتا ہے اس کے مطالق ہم پہلے سے سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کے مطالق آنے والے سوالات جو ہوں ہم ریکارڈ کال کال ریکارڈ کروا کر جو ہے وہ اپنے مسئلے کا حل دریافت کر سکیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسکین پر فون نمبرز بھی ملازہ فرماتے ہیں ایمیل ایڈریس بھی ملازہ فرماتے ہیں تو اسے نوٹ فرمالیں اور انشاءاللہ ابھی ہم ویڈیو سوالات ہو سکتے ہیں تفصیلات چاہتے ہیں آپ یا آپ عمل کر رہے ہیں کوئی دکت کا سامنا آپ کو اگر ہے تو آپ ضرور جو ہے ہمیں آگا فرمائیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کے اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے گا اگلا مدنی انعام سنا دیجئے صلو اللہ الحبیب مدنی انعام نمبر چار کیا آج آپ نے بات چیز چلت پھرت اٹھانا رکھنا فون پر گفتگو اسکوٹر کار چلانا وغیرہ تمام کام کاج موقوف کر کے ادان و اقامت کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت فرمائے میٹے میٹے سلام بھائیوں مدین چینل کے ناظرین اچھے چیلیت فرمالیجئے آئندہ سلسلے میں شامل ہونے کے لئے یہ تمام باتوں کو آپ نوٹ فرمالیں اور ایمیلز کے ذریعے اپنے آرہ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب